بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال ٹکڑ کے لوگوں کو واقعی ٹکڑ کے لوگ ٹکڑ گئے ہیں اور یہ میرا ویل آگ بھی اسی سلسلے میں ہوگا کچھ ہمارے صحافی دوستوں کو پرو ڈالر انکرز کو یوٹیوبرز کو جو خاص طور پر ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے سافٹ کورنر رکھتے ہیں یا ان کے غلط بیانیے کو بھی آگے پر موٹ کرتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر ووکنگ پارٹی ہے ان کی جارہ داری ہے تو اس وجہ سے انہیں ڈالر مرتے ہیں جتنی ان کی ریٹنگ آتی ہے تو ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں گا جنہیں ایک آنکھ یہ نہیں بھائی کہ لب بیک کی جو شیٹل لورد ہرتال ہے وہ آخر ہے اتنی پور امن طریقے سے کیسے کامیاب ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت جن کی ہے وہ لب بیک کی فوٹجیز شیئر کرتی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کے لب بیک جو ہے شاید گنڈا گردی کے ذریعے مارکٹیں بند کروا رہی ہے لیکن حکومت کی جانی سے تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی نہ کوئی حکومتی وزیر نے اس حلسلے میں پریس کانفرنس کی لیکن وہ پرو ڈالر صحافی جن کا مقصود جماعت سے تعلق ہے انہوں نے آپ یہ کہہ لیں کہ جان بچ کے ایک ایشو کریئٹ کرنے کی کوشش کی کچھ پرانی ویڈیوز لب بیک کے حوالے سے جاری کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ لب بیک کے جو کارکن ہیں وہ بدماشی کے ذریعے وہ ڈنڈے کے زور کے ذریعے مارکٹیں بند کروا رہے ہیں گھاریوں کے شیشے توڑ رہے ہیں اگر میں لاہور میں شیٹل ڈون کے حوالے سے بات کروں شیٹل ڈون ہتھال کی تو میں میرے دوست علی رحمانی اور دیگر ہم مختلف لاہور کے بڑے تجارتی مراکز میں گئے ان کی میں اس ویلہ کے اوپر ویڈیو بھی شیئر کروں گا یہ ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے خود بائک پہ بنائی ہیں تمام مارکٹس جس میں شال مارکٹ ہے جس میں نسبت روڑ ہے جس میں آپ یہ کہلیں لاہور کی بانس مارکٹ ہے پھر اس کے علاوہ کوتوالی چوک ہے انار کلی بزار ہے ہار روڑ ہے جہاں پر میں گیا اور یہ لاہور کے تجارتی ہب ہیں یہاں سے پورے پاکستان میں تجارت ہوتی ہے مجھے تو کوئی ایسا بندہ دکھائی نہیں دیا کہ وہ ڈنڈے پکر کے کھڑے ہیں اور زبردستی مارکٹیں بند کروا رہے ہیں بلکہ ہم تو بقاعدہ رائکی بھی کرتی رہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی فوٹیجز مل جائے تاکہ لبیہ کے دوستوں کو ہم کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو تو پورا من طریقے سے یہ شیٹرڈون ہرتال کو کامیاب بنانا چاہیے تھا لیکن ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی یہ جو فوٹیج عمران ریاض خان صاحب نے شیئر کی اور اپنا سٹیٹس لگایا کہ پی ٹی آئی کے بتمیز کارکن کی ایک لات پر رو رو کر حلکان ہونے والے دانشور اس پر کیوں بات نہیں کر رہے یعنی اور یہ انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ لبیہ کے کارکن ہیں اور یہ شیٹرڈون ہرتال کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ڈنڈے سوٹے کا استعمال کر رہے ہیں یہ حالی ایک عمران ریاض خان صاحب ہمارے محترم ہیں یہ حالی ان کا ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ جتنے مخصوص جماعت کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتے ہیں جو اس طرح کیا پراپوگنڈا کرتے ہیں تو ان کی ریٹی میں اضافہ ہوتا ہے انہیں پیسے ملتے ہیں ڈالروں کی صورت میں ہر ایک کے گروپ میں ہر ایک کے سکیٹس میں یہ کلپ جو ہے وہ لگا ہوا تھا وہ وائرل ہوا تھا اور یہ کہنے میں میں مجھے کوئی آر بھی نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسے اس مقصود جماعت کے سوشل میڈیا سیل نہیں وائرل کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ لبیگ تو ایک عوامی کاز کے لیے نکلی تھی کہ جو موز اور مہنگائی ہے وہ تھم جائے حکومت کو تھوڑا سا احساس دلایا جائے لیکن پی ٹی آئی کو لبیگ کی یہ پاپولیٹی ایک آنکھ نہیں بھائی اور اپنے چند صافیوں یوٹیوبرز پرو ڈالر آہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے ذریعے انہوں نے لبیگ کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا جب لبیگ نے اس ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کیا تو پھر کچھ اسی طرح کے مصوف جو ہیں وہ وضاحتیں دینا شروع ہو گئے کہ نہیں نہیں ہم سے گلتی ہو گئی یہ پرانی فوٹیج جی تو اسے کہتے ہیں کہ ٹکر کے لوگوں کو اصل میں ٹکر کے لوگ ٹکرنا اور انہوں نے پندرہ سے بیس منٹ میں میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ جس جس نے یہ ویڈیو وائرل کی لبیگ کو نشانہ بنانے کے لیے لبیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے ان کا جو ہے وہ سافر اپ ڈیٹ کر دیا یعنی وہ معذرت کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹارگر لبیگ کو کیوں کیا گیا دیکھیں ہم لبیگ کے حوالے سے جو چیزیں کچھ غلط ہیں اس کا برملہ ہم نے کئی بار اپنے وی لاغز میں اظہار بھی کیا ہے ان کی قیادت کے سامنے بھی اپنے تحفظات رکھے ہیں جب حامل میر کا معاملہ ہوا تھا حافظ حسین رزوی کی پریس کانفرنس تھی تو اس میں میں تھا عمران بٹی تھا علی رحمانی تھا دیگر ہمارے صحافی دوست تھے ہم ٹی وی کے میاں شویپ تھے جنہوں نے سوالات کیے تھے وہاں پر یہ پرو ڈالر جو کمرے میں بیٹھ کے ویلا کرتے ہیں جنہیں حقائق مسک کرنے کی عادت پر گئی ہے وہ پراپوگنڈا انہوں نے شروع کر دیا تھا تو لبیک سے انہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ٹکر کے لوگوں کو سوشل میڈیا پر بھی پہلی ایک جماعت ہے جو ٹکری ہے سہی طرح سے اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ یا لبیک کے دوست اس طرح کی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں لیکن بزاو کا واقعی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو تو پھر اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا پر جاتی ہے تو وہ گبرا گئے ہیں کہ لبیک کی سوشل میڈیا پر اتنی پاپولیٹی ہے وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں لیکن ان کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ بھی ایک مشن کے تحت لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی پیڈ نہیں ہے وہ بھی ایک مشن سمجھ کر سوشل میڈیا پر پھر اپنے بیانیاں کو کونٹر کر رہے ہیں تو یہ جہاں تک شیٹرڈون ہرتال کی کامیابی کا بات ہے اگر ہم لاہور شہر کی بات کرنے تو لو شہر میں بلکل کامیاب ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے پورے پاکستان میں شیٹرڈون ہرتال ہوئی ہے آپ ایک جنرلی ویڈیو کو سامنے رکھ کر سوشل میڈیا پر پراپوگنڈا کر رہے ہیں تو انہیں اپنے ہی اوپر لجہ محسوس ہونی چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں کیوں حقائق مسر کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ وابستگی ہے آپ اس کے بیانیے کا پرموٹ کرتے ہیں بے شک پرموٹ کریں لیکن جو چیزیں حقائق پر مبنی ہیں وہ بھی تو عوام کے سامنے رکھیں اور جان بوچ کے بار بار میں اس چیز کو نوٹ بھی کرتا ہوں اپنے وی لاغز میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہائلائٹ بھی کرتا ہوں کہ بار بار جو ہے وہ جو کنگ پارٹی ہے سوشل میڈیا پہ وہ لبے کے کارکنان کی جذبات کو بارنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ اپنا ٹیمپرامینٹ لوس کریں ان کی قیادت کے حوالے سے اس طرح کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح مختلف قسم کے ٹرینڈ چلائی جاتے ہیں اور شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ لبیک والے بھی نون لی یا پیپلس پارٹی یا جو پی ڈی ایم میں شریک جماتے ہیں آہ وہ سمجھ کر خموش بیٹھ جائیں گے لیکن ابھی تک تو لبیک کے جو کارکن ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ انٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ٹکر کے لوگ کون ہیں اور جب ٹکر کے لوگ میدان میں آتے ہیں تو پھر اس طرح کے ٹکر کے لوگ جو ہیں جو جب اس طرح کی جھوٹی افوائیں پھیلاتے ہیں تو آگے سے ٹکر کے لوگ انہیں ٹکرتے ہیں تو پھر ادھر ادھر ٹکریں مارنا شروع کر دیتے ہیں پھر وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں پچھلے دنوں اعزاز سید صاحب نے بھی کیا تھا بعد میں انہوں نے معافی مانگی ہم نے بھی ہائلائٹ کیا تھا کہ آپ اتنے سینئر جنرلسٹ ہیں تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جو ٹکر کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ہر کوئی نون لیک یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم یا مولانا فضل رحمان کی جماعت کا کارکن نہیں ہوتا یا جماعت اسلامی کا کارکن نہیں ہوتا بلکہ آگے سے کچھ ٹکر کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹکر جاتے ہیں اور جب ٹکرتے ہیں تو آپ پھر ٹکریں مارنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ایک بات تھی کہ لبیک نے اپنی شٹرڈون ہرطال تو کامیاب کر لی اب آئندہ کا لاحمن کیا ہوگا تو تین مارچ کی حافظات حسین رزوی نے کال بھی دے دی ہے جمعہ کی جماعت کے بعد پروٹیسٹ ہوں گے یہ حکمت عملی ہم بار بار لبیک کی آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے آئے ہیں اور ایک یہ خوش آئند بات ہے کہ لبیک نے شٹرڈون ہرطال کی کامیابی کے بعد انہوں نے لاحمن کا اعلان کر دیا ہے یقیناً اس سے مہنگائی میں کمی ہو یا نہ ہو لیکن عوام کے دکھوں کا مداوہ تو ضرور ہوگا تو وہ زہد بھائی کا ایک جملہ جو انہوں نے سٹیٹس لگایا تھا کہ خادم رزوی کا منڈا بازی لے گیا تو یقیناً یہ جو شررڈون ہرطال ہوئی ہے اس میں لبیک اور حافظات حسین رزوی بازی لے گئے ہیں جہاں تک ان کا پلیٹیکل سٹانس ہے جو جامپر میں لبیک کا ارزلٹ آیا ہے وہ انتہائی میوس کن ہے اس جانبی فوکس کرنے کی ضرورت ہے لیکن عوام کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے جب تک عوام میڈل کلاس قیادت کو آگے نہیں لائیں گے عوامی مسائل حال نہیں ہوں گے جب تک آپ جگیرداروں کو ان کے بچوں کو ان کے نوازوں کو ان کے رشتے داروں کو وہ ڈالتے رہیں گے اور ایسے نام نہا دانشوروں کے پیچھے چلتے رہیں گے جو حقائق مسر کرتے ہیں تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے دوست نے اپنے سٹیٹس میں یہ بھی لگایا تھا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے کارکن کرتے تو دانشوروں نے پتہ نہیں کیا کیا گل کھلانے تھے لیزن زمان پار کے باہر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اسی طرح ڈنڈے برسا رہے تھے جب یہ کیمپ ان کے کھارے گئے ہیں لیکن تب ٹکر کے لوگوں کو اس طرح کا سٹیٹس یاد نہیں رہا تو میں یہ بھی بات کروں گا اپنے میڈیا کے دوستوں سے دیکھیں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے میڈیا پر آر ایڈی بہت زیادہ الیگیشنز لگتے ہیں جب آپ حقائق مسر کرتے ہیں جب آپ اپنی مرضی کا نریٹیو بیلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر الیگیشن لگتے ہیں پھر پورا میڈیا بدنام ہوتا ہے پھر جو ہے سب پر ٹیگنگ ہوتی ہے کہ شاید سارے ہی کرپٹ ہیں تو میں بڑی زمینداری سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ جو نوجوان صحابی ہیں کرپٹ نہیں ہیں کسی کے بیانیے کو فروغ نہیں دیتے ہم پر بھی الیگیشن لگتا ہے ابھی میں زمان پر گیا تھا وہاں سے واپس آیا تو ایک دوست ملے انہوں نے کہا لبیک کی کام یاف شیٹر رون ہرتال آپ نے اپنا کام دکھا دیا چیزیں میں نے کہا یار میں ان کا کارکن نہیں ہوں میں نے تو جو چیزیں حقائق پر مبنی دیکھی ہیں میں تو بہت شیئر کر رہا ہوں لیکن آپ نے بھی تو پورا زور لگایا تھا حقائق مسن کرنے کا اور اپنے تائیں آپ نے فوٹیجز پرانی نکال نکال کے سوشل میڈیا پر صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے وہ وائرل کی تاکہ لب بیک پر کسی طریقے یہ الیگیشن لگے کہ انہوں نے تشدد کے ذریعے انہوں نے انتشار پرانے کی کوشش کی اور مارکٹیں بند کروانے کی کوشش کی لیکن آپ کے ہاتھ آئی تو کیا ایک وہی پرانی فوٹیج تو ٹکر کے لوگوں کو آگے سو بار سوچنا چاہیے تکرنے سے پہلے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ جن سے یہ تکر لے رہے ہیں وہ ان سے بڑے تکرالو ہوں اور پھر یہ وضاحتیں دیتے پھریں پھر کبھی ادھر کبھی ادھر تکریں مارتے پھریں اور بالکل بھی ان کو آپ یہ کہہ لیں نون لیک یا بیپی پس پارٹی کے کارکن سمجھ کا سوشل میڈیا پر ٹریٹ نہ کریں چونکہ بعد میں آپ نے وضاحتیں دینی ہے اللہ حافظ